بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ باق وحدہ بہو لا شریق بے مثل بے مثال رسول مثل باکمال موجود تمام جہانِ دنال اللہ باقیم کتی بھی جے دلانے ہیں جا رہا ہے جا رہا ہے جا نہیں کچھ نہیں ہوسن ذہن نشین رکھنے ہیں اور باسبور اور دلیل نہ ہوسن بغیر دلیل دے گفتگو نہیں ایمیں اشعار پڑھتے کہیں کونے خوش کر لیونا اے اسحانے کہیں کونے محشر دا سمل سمان بنا من باستے راہ لکھونا اے مشکل ہے بہو مشکل ہے کل نفس زائی کا تلموت اتنے کھیڑا ہے تمام اگر سارے جتری مخلوق ہیں سارے کون ہکہ گالے تول نماز دا کوئی فائدہ نہیں چھے ساری رات جاگ کے عبادت دا کوئی فائدہ نہیں چھے ایک ساری رات جاگے عبادت کرے اللہ دی درگاہ تھی سر سجدے رکھے او کوئی موت جڑا ساری رات گناہ بدکارہ کرے او کوئی موت والانصاف تا نہ تھیا عبادت کم کی ٹی میں یہ یہ تمام گالیں کون دیکھنے کہ قرآن پاک او عظمت والا ہے اگر ہر کہیں تھی سمجھ آوے ہاں تا ٹولے نہ تھی میں ٹولے تہوں تھی میں کہیں کی میں سمجھے کہیں کی میں سمجھے جی میں سمجھے اونٹولا تھی گے بے بہترام سمجھے بیاٹولا تھی گے بے بہترام سمجھے بیاٹولا تھی گے جو دلو بہی کسیروں وہ یہدی بہی کسیر آئے قرآن پاک این قرآن پاک دے ذریعے اکثر لوگ گمراہ تھی ویسل تلاوت لینات کرے سن لیکن گمراہ تھی ویسل قرآن پاک جو فرمایا سچ فرمایا جو دلو بہی اور گمراہ تھی ویسن ایہی قرآن پاک دے ذریعے ویہدی بھی کسیرا اور بہن کسرت نال لوگ ہدایت بھی ایہی دے ذریعے آسکت قرآن پاک دے ہی کوئی سے انہوں ساری کائنات پڑھ دی کر دی کتنے فرقین سارے قرآن پاک پڑھ دی کر دی اوہی آدھے میرا طریقہ ٹھیک ہے اوہی آدھے میرا طریقہ ٹھیک ہے سارے طریقے ٹھیک ہے سارے طریقے ٹھیک ہے جو سرکار دا حکم پاک آپ نے فرمایا تریہتر ٹولہ تھی ساری امت دے اندر تریہتر فرقہ تھی اور انہوں نے بچوں ہیک فرقہ کامیاب بہتر کون ہے بہتر جہنمی انہوں نے دی نماز کہنا صدقات خیرات کوئی چیز قبول کہنا ہے اسی انہوں نے کو سدھا جہنم دھکیلی طویس یاد رکھو یہ جڑا فیصلہ آپ نے نبی دی ذات پاک دائے اوہ سچے قرآن پاک سچے خدا دا حکم سچے جڑا خدا دا حکم سچے اوہ سچے ورسول دی زبان مبارک انہوں ظاہرے آبدا فرمان سچا ہے انہوں نے دیکھنا ہی کہ آل کو ہے کہ اوہی مر گئے اوہی مر گئے جڑا مر گئے اوندھی قبر بنا دیتی گئی ہے جڑا ویسال فرمائے جائیں تبدیلی حاصل کیتی ہے فرمانے رسول ہے کہ جڑا ولی ہے اوہ کن موت نہیں ہوں دی تبدیلی ہے اوہی اوہ فرشتہ گین کے آن بے ساکو آکے ایچی گھٹو نہ لکاں بے ذائقہ موت دا چکھین دے ایک ایو جی شاہ ہے اوہ چکھین دے تا موت آبین ہے اوندھے قلو اے اللہ دی رات باق نے سمانہ تاکی دے اوہی میں ذائقہ آکے چکھین دے پیالے بھر بھر کے سندے کھڑے انہیں اشار پردے پہ انہیں موت پیالا بے قرآن پاک فرمائے میں ذائقہ چکھے سا اوہ دے پیالا پیوے سا ذائقہ ہے کلو نفسن ذائقہ طل موت ذائقہ ہو سی او موت دا ذائقہ کو چکھائے ہو سی جڑا ولی یہ اوندھے کیتے کیا ہو سی اوہ فرشتہ آسی اوہ کیسی یا ایوتا ہن نفس المتوئی نہ ترجی الہ رب کی راڑیت مردی فی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے اپنے رب کو راضی کرن والا ساری رات جاگن والا نبی دے حکم دے چلن والا جوڑ تو پرہیز کرن والا برے گالیں تو پرہیز کرن والا دیکھو دعوت ہے اللہ فرمائے ایڈو ایڈا رجوع کی تھی بیٹھا میں جہان دو ہون ایڈے رجوع چھوڑ ہون میں راب دو ڈیک اندھا رجوع چھوڑایا گے ایک ایڈے دیک جو میں ایک بندہ نہیں آتا اے جوان میں ڈو ڈیک ہے میں ڈو ڈیک میں ڈو ڈیک ایمینی سے آتے سے ہون ایمین اللہ تعالی حکم لیندے فرشتے تھے ذریعے بانے ہیں فرشتہ ان کو بانے آکھ میرے بانے ہیں کو بانے آکھ ہون دنیا تو دیکھا چھوڑ ہون میں راب دو دی او والا اوڑا ہی متوجہ تھی تھے وہ دنیا کو چھوڑ دے دے اندھی تبدیلی ہے وہ کو موت نہیں اندھی تبدیلی ہے سادے واسطے موت کلوں نفس اندھا مانا کیا ہے نفس مانے نفسانیت خواہش ہے جتا خواہش کری ہے اوہ تا موت ہے ساکھو دنیا دی خواہش ہے مال اولاد دی خواہش ہے رزق دی خواہش ہے مکانے دی خواہش ہے ہر شاہ دی خواہش ہے جتا خواہش کری ہے اوہ تا موت ہے جتا خواہش ختم ہے اوہ تا موت نہیں اوہ تا تبدیلی ہے انہیں گال کنوں بچنے ایسا ساکھو پٹھی چوری ڈال جدا آکے کوہیں دیتاں این کنوں بچنے کہیں تاویں یہ ساکھو کوئے نا یہ ساکھو رگڑے نا بلکہ ساکھو دعوت کیتی بنجھے ایترہ میں اوہ سہیں اوہ تشریف گھنہو ساکھو گئی سڑھا بنجھے ایک ایک سڑھا بنجھے جدا نبی دا غلام ہو سی ہر کوئی تا آ دے میں نبی دا غلامہ میں نبی دا غلامہ ادب تا خاص کائنی ذریعہ ایک ادب دی بھی کائنی تا غلامی کی ٹھوئے مندے کڑدے کھڑے ہیں جلے بڑھے پاتھیں دے مندے دا تا کوئی سو دیتا کارکوج نہیں سکتا گھنڈ کا ہتھے ہیں مندے زبان نال چل دے پہن دوستو جب تک اس زبان نال مندہ گالی جوٹھا علایا گئے جب تک توبہ نہ کرے سی کوئی انہی تلاوت قبول نہیں کوئی نماز قبول نہیں کوئی چیز قبول کا ہے نہیں یاد رکھا ہے پہلے نبی دی ذات پاک نے دنیا تر تشریف فرمائے ہوئے ہیں انہیں کمام چیزیں کو روکے انہیں کو رکیسوں کہاں نمازیں کہاں تشویے تشویے کھڑک دے پہنے مندے امار لگا پہنے کیا اے نبی دی شریعت این نہیں اے نمازی رکھائیں کشک کھائیں ادھا عجر کھائیں اُڑتا پاہی یہ گاٹے تھے کیا تُو سب نبینا المزاق کی تھی نماز ادا کرنی ہے جوٹنا بھولنا مندے نام کھڑنے کہیں دا حق نہیں کھانا کہیں دا زیادتی نہیں کرنی کہیں دا سوڑکے بے کو نہیں لامنی یہ سارے گالی دا پابندی کرنی ہے تو سب کی تھی کہیں دا نماز کی توائی انہا صلاح تا تنہا حامل فاشائی والمنکر نماز تبیہ یای کو روک نہیں دیتے اصلا تا یکے کم بے ہے یہ دکھڑک رہنے آپ نے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں آپ نے آپ کو میں آپ نے آپ کو ٹھیک کر رہا اوہ دوست آپ نے آپ کو اوہ آپ نے آپ نے ہر شخص جلتے فرض ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا آپ نے آپ کو بچاؤ اور آپ نے اہل ایال کو بچاؤ دوزخنی بھاگ کرنی پہلے میں آپ نے آپ کو بچے سا جلے میں دیکھ ساں میں آپ نے نبی دی شریعت پورا پچھے میں آپ نے اہل ایال تے کوشش کر رہے ساں اگو تو میرا ٹھیک ہے کہیں گا علاقے میں ٹھیک ہے پیرو مرشد دا اولیاء کرام دا اے پیر نہیں ہوں دے جلے دنیا تو سنے دے گا دے دے گا ہزار روپیہ جلے پیسے منکن والا ہے پھوکے کرن والا ہے پیسے منکے قرآن پاک کو وچیں دے جڑے وچیں دے وہ کافرے مسلمان ہی کائے وَلَا تَسْتَرُو بِي آئیاتِ سَمَنَنْ قَلِیلَا نَا بے چھو میرے قرآن پاک دے آئیتی کون انہیں چاند دامیں بٹوں قرآن پاک منہ فرمائے جلے بین منگے ان قرآن پاک دے وسیلے نال بے بہا مل دے ضروری منگنے بین منگے مل دے منگار دی لوڑ ہی نہیں پوندی او مرشد اوندہ جے تک مریدن علاقہ ہے او تک اوندی ضیمے باری ہے سالی آپ نے اہل ایال تک گھر بار دی ضیمے باری ہے اور تمام جہانے دی ضیمے باری انبیاء دیئے نبی تمام جہانے کی تیانت تمام جہانے دی ضیمے باری انبیاء دیئے اور علاقے دی ضیمے باری سلحہ دیئے اور گھر بار دی ضیمے باری سالیئے اصحاب نے آپ کو ٹھیک کرنے میرے اتران جو صحیح دھیان نوہاں ساراں بیٹھنے تے گوڑے تے میں چادر کیتی ونیاں میں کڑھا عدب کیتے جلے میں عدب نہیں کیتا دھیان ایڈے جن کھنے نوہاں ایڈے جن کھنے گوڑے تو اتھا کپڑا گیا پہ سیالے کو ایک جاتے کیوں تے وہ سکیندہ بیٹھا بس صرف اگو پی چھپلو پی آتا باقی یکا با بیٹھا سکیندہ نوہاں ایوے چند دھی ایوے چند یہ شہور ہے یہ نبیدی شریعت ہے نبیدی شریعت کو داگ پیا رکھ دے ایک ہے کہ کیا میں نبیدی شریعتے چل رہی ہاں نبیدی شریعتے چل سوں انہیں بعد پیچھے نماز ادا کرے سوں والعجر جان تھاٹھا ہوسا پہلے آپ نے آپ کو ٹھیک کرنے اکونی آکھنا کوئی جو اکونی آکھنا اگر زیادہ ہی رکھاؤ وہ نہیں جی میں کوئی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک کو کتہ کھڑا ہوں لے ایک کو پکڑ کے مومن دی صافت کھڑا رہے توڑے داڑی ہے بھامے کائنی طاقت والا ہوئے مرشد ہوئے وہ پکڑ کے مومن دی صافت صحابہ بھی صافت کھڑا ہوئے او بھلا ادھے ایڈیک سی ادھے ایڈیک سی سارے پڑے سیاہر انہیں یا سکلیاں پہ سون ہاں ان سکلیاں میڈی شکل تھا ٹھیک کہیں نہیں چاند دن بے بعد آپ ڈاڑی رکھا گئن سا اتھا کھڑا ہوں لے وہ لکھے ڈاڑی رکھاؤ کوڑی ماری رکھو ڈاڑی رکھو نہ منامار دا آکھنے نہ رکھا مارد آکھنے بلکہ اوکو مومن دی کیفیات دے اندر اوکو توڑ پچھا ہوں لے نبی دے غلام دے بچ جلے نبی دے غلام دے بچ جمعن کھڑ سی تا دیکھ سیاہ اتھا تر سونے سونے شکل آئے جلے سونے شکل کو دیکھ سی اوپنی شکل آپ بڑا گنسی جلے آپ بڑے سی والک ہیں نموے سی سارے آکھتے جا کر رکھتے دوستو نبی پاک دی عظمت دے اندر آپ کو پوریہ کرنا پائے گے پہلے آکے چالیس سال تک آپ نے تمام دھرتی روح کی آپنا سچ بولن دا طریقہ امانت دیاونت شرافت صداقت لین دین تجارت سارے کم کار کے لکھائیں جلے کار کے لکھائیں بات ساکو کی ہر رولہ پیا ودے کیا خدا کن کوئی اوڈر ہے جیڑا اوڈر ہوگی سے اوڈاس لے بے میں اوڈر ہوں کوئی کھائنی اوڈر والا سب گناہ کی بے کرنے ہیں خدا کن کوئی اوڈر کھائن سے کمان دے چھو اتھاں اتھاں اوڈر کھائن سے کمان دے چھو گناہ کر کے نو اوڈر کھائن سے مکانے چھو اوڈر کھائن سے جب کتھائیں اوڈر کھائن سے تا والتاں گناہ کتھائیں نہیں سے کر سکتے مرگیوں سے ملتا ایک کار جو گند ہے گناہ کیوں کار گند ہے دلیر ہیں ایسا وہاں خدا جڑا کچھ کرنے اپنا کار چاہ میں کرنے پیا بولا دلیر ہیں دلیری دکھینے ہیں ایسا اپنے جورت دکھینے ہیں کیا جورت ہے سکینٹے جگر ختم کرے نہیں کر سکتا اتھائیں پکڑاوے نہیں پکڑ سکتا نبی پاک دیازمت دا سب کا ریعتہ نے دے رسول جو کجیا ہوئے سب شاہ کو چھاں ہوئے چھاں چھاں میں انہا لگا کھڑا ہوئے اندھے تلے جے چھاں مردہ آبے اوکو چھاں چیسی یا کائنا ہار کائن جو جے چھاں با سی شاں میں انہا ہار کائن چھاں کیتی کڑا ہو سی اندھے تے تلے بھامے ڈاڑھی اللہ بیٹھے بھامے بغیر ڈاڑھی بھامے نیکی بھامے جے چھاہیے اوہ شاہ میں آنے تے تلے بیٹھے اوہ ساری اندھے تی چھاں ہے ایمہ سارے نبی دی ذات پاک دی تمام جہانے تے رحمت دی چھاں ہے اوہ رحمت دی چھاں کجیا ہوئے اوہ کجیا ہویا ہے تا ہوں ازاب نیا دا نہ تا ڈریکٹ ہوں ملے ازاب آب نیا دیکھ رہے ہیں اللہ سے دل ساکو کجے تے والا اصا کیا کیتے اللہ نے کجے ساکو لحاظ آوے اصاکو شرم آوے کی میں بنوائے سی ایسی امہ دے پیٹ دے بیچے سارے آزاز سونے سونے بڑھائنے سے والوں دی پرورش ساری تھا یہ امہ نے سونے سونے ساکو دھمایا ہے بڑھائے جوڑے گبرو کیتے جلے گبرو تھین ہیں یہ جائے کام کیتے سے پیو ماہ کو داگ لگ گیا جلے پیو ماہ کو داگ لگ سی پیو ماہ خوش تھی سی ہر جاتے پدامی اور فیلانے دا پوتری فیلانے دا وہ ڈکیٹی کی تھی فیلانے دا پوتری یہ فیلانے دا تیرے میرے کٹ کے لگا گئے یہ فیلانے دا پوتری یہ بدنامی تھی سی یا قائمہ ایمہ جیڑھے میں لئے ارسان کمیہ کرنے ہیں محشر علی نمہار سادھے رسول دی ذات پاک بھی سادھا ایج ہے گناہ ہے ہاں اور گند کیاں جلے فرشتہ بیان کرے تھی سون کے آپ بہت موجھے تھی ہوں رسول کو موجھانی کرنا رسول کو موجھانی کرنا آپ نے والدین کو موجھانی کرنا پہلی پوڑی ہے والدین کو موجھانی کرنا جلے ساری عادت بننے پیو ماں کو خوش کرن دی پچھے والا رجعہ پہلو ہے رسول کو موجھانی کرنا نشے کر سکتے عبادت تب برائی تا نہ ہوئے شیخ صاحبی علی رحمت فرمین نیکی نہ دارت برائی مکون بندائیوں جب بیکار تھی گئیں نیکی نہیں تھی سکتی تب برائی تا چھوڑے نہ دیم نہ ہوئے اللہ کا نوہ نیکی دے بدلے گھننی کشہ کھاں نہ ہوئے یہ دیم نہ ہے کہ کشہ نہ ہوئے دیم نہ دیسا رہ ساتھ کریں نگاہ کی تھی میں تو روز آپ کو لے دا روز دا دیم نہ بڑھ دا میرا گھننا کی رہو بڑھ دا روز لے دیں روز جوں جوں دیم نہ بڑھ دا میں دے لانہ ہے کہ لانہ ہے آلے بڑھنے لانہ ہے اللہ رسول کو راضی کرنے رسول کی میں راضی تھی سکتی کود نہ لے سکتی مندے نہ کڑھے سکتی تمام بھرے کم چھڑے سوں رسول راضی تھی سن جائیں دو تے رسول راضی اندھو تے راب راضی یہ ہی کو طریقہ ہے راب دی رضاد اب یہ کوئی طریقہ کائنی یہ ہی کو طریقہ ہے جائیں دو تے رسول راضی اندھو تے راب راضی والدین واسطے سرکار دا حکم پا کے صحابہ تو ایک خوش خبری سناؤں یا رسول اللہ کرم فرماؤں آپ نے فرمایا ہے صحابہ جلا باوضو آئے بھامن نماز پڑھ کے آئے تھے بھامن ایمیں ایمیں ڈپار ہیں کون پیشی کو کہیں بھی لے آئے باوضو ہاں اگو اما آگئے ابا آگئے تو سرکار دا فرمان سمجھ کے لازہ کانون دے چہرے کو تک کے دیکھے اکھ نہ بھر کے اکوہیک حاج دا سوابے صحابہ نے عرض کی تیجا رسول اللہ کرم فرماؤں اگر انہیں طالے حکم دے مطابق اصان دے چھنا دفع دیکھو دول آپ نے فرمایا دا حاج دا سواب حاج کتنا ہوں دے پیسے بھرنے پونے ویزا لگ دے ہوئی جہادی تکٹے اتھو دا خرچہ ہے وان کے والا مدینہ اتھار دے اندر اتھا پہنچ گئے ہیں مسجد نبی اچھ نمازہ پہنین او سوابی نال ہے روزہ اتھار دے زیارت کے تیے او سوابی نال ہے ول عمرہ کیتے سے اتھا تواف کیتے سے او تواف دا سوابی نال حاجر اصور دے بوسے دا سوابی نال حقیمت نفلی پڑھن دا سوابی نال قربانے کرنڈا سوابی نال صفا مرواتے دوڑنڈا سوابی نال اس ساب شاہدہ سواب کٹھا کر کے سرکار نے حکم فرمائے والد اندر چہرے کو دیکھو جاتا کتنا آسان کی تے آپ نے مرے تکبیر مرے تکبیر مرے تکبیر مرے تکبیر